السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر تکلیف ہر پریشانی ہر مشکل سے بچائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا کرے آمین سمہ آمین یہ جی میں آج بنا رہی ہوں پیزا ماشاءاللہ سے اور رمضان میں پیزا بہت کم بنایا جاتا ہے کیونکہ پہلے تو بھوک لگی ہوتی ہے دل کار رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں تھوڑا کم ہی کھایا جاتا ہے تو لیکن پھر بھی آج میرے ہزبین نے کہا کہ چلو بناتے ہیں تو وہ میں بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے بون لے سٹیکن لے لیا اور اس کو میں نے میری نے یہ چیزوں سے بنا لیا اور یہ شملہ میچ پیاز اور ٹوماٹر بغیرہ ہیں سب کو مکس کر کے تھوڑا سا زتون کا تیل ڈالا ہے اور ہی گانو ڈالا ہے اور مکس کر کے یہ بھی میں اوپر ڈالوں گی تو آج میں پڑھ رہی تھی الحمدللہ جی تصویر نماز جب سے رمضان آیا تو اکثر یہ رمضان میں ہی ہم لوگوں کو یاد آتا ہے اللہ کرے جی ہم نارمل دنوں میں بھی پڑھیں تو بہت ہی مطلب جب تصویر نماز پڑھتے ہیں تو کتنا سکون آ جاتا ہے الحمدللہ اس میں جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہی لیلہ واللہ اکبر تو ان کو پڑھ کر اتنا سکون آتا ہے الحمدللہ تو سکون کیوں نہ آئے تو میں سوچ رہی تھی مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جو ہے نا یہ مطلب تصویر نماز کی تعلیم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو دی تھی اور کہا تھا کہ یہ آپ ہو سکے تو ہر روز پڑھا کریں مطلب اگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ مطلب اس کو اگر آپ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن پڑھ لیں اگر جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو الحمدللہ جی یہ سوچ کے اور یہ سن کے ایک عجیب سی کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی زد کر کے کہا کہ مطلب زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو پڑھیں ضرور تو ان کلمات میں کتنی طاقت ہے ماشاء اللہ سے تو کتنا مثل اس میں ہمارے لئے ہزانہ چھپا ہوا ہوگا جس کے بارے میں ہمیں کچھ تو معلوم ہے لیکن الحمدللہ جو اللہ کے نبی نے اتنے زور دے کر ہمیں کہا تو اس کو مطلب آپ خود بھی دیکھیں جس دن یہ پڑھتے ہیں نا تو پورا دن ایک سکون سا ہو جاتا ہے جیسے لگتے ہیں کہ بس اب دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لئے ہو جائیں گی سب اچھا اچھا ہو جائے گا مثلا ایک سکون سا آ جاتا ہے دل کو ایک اتمنان سا ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے اتنی بار پڑھ کے ماشاء اللہ سے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اتنا زور دیا تو الحمدللہ جی ماشاء اللہ وہ کتنا زیادہ مطلب ہمارے لئے کتنا افضل ہوگی تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فائدہ ہمارے لئے رکھا ہوگا بمپر پرائز ہے جی جی ماشاء اللہ تو آپ رمضان میں کیا ویسے بھی اپنی عادت بنا لیں کے چلیں جمعہ والے دین اس کو ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ کلمات اتنے افضل ہیں اتنے افضل ہیں صرف سبحان اللہ سو دفعہ پڑھے نا تو مطلب کہ سمندر کی جا کے برابر ہونا گناہ تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دے پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی بات اللہ کو ہماری پسند آجے کون سی عدا پسند آجے کون سی نماز اللہ کو پسند آجے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے تو آپ بھی پلیز سب ویسے تو آج کل ماشاءاللہ سب بھی بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی اپنی زندگی میں اگر شامل کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ جی ہم لوگ پھر شہر آگے اور شہر آگے تو ہمارا جو ٹرک تھا وہ واش کرنے والا تھا تو ہم یہ واش کروانے کے لئے آگے تو مجھے نا گاڑی جب بھی واش کروانے میرے ہسبرن آتے ہیں یا میرے بیٹے وغیرہ تو میں ان کے ساتھ ضرور جاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آج طور پر اس وقت جب یہ گاڑی واش ہوتی ہے تو میں گاڑی کے اندر بیٹھوں تو مجھے لگتا ہے میں اکثر کہتی ہوں یہ جو بریش چڑیلوں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ بریش بہت اچھیے سے گاڑی کو واش کر دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی بیٹھنے کا مجھے بچوں کی طرح شوک ہے لیکن آج میرے ہسبرن نے کہا کہ نہیں آپ تم ویڈیو بناوگی تو باہر کھڑے ہو کے بناوگی اور ہم لوگ گاڑی تو واش کرنے آگئے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا جب گاڑی واش کرنے لگے تو بارش آگئی تو میں نے بارش میں کھڑے ہو کے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے پھر بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور کمنٹ نہیں لکھتے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں کر دیں اور لائک کر دیں اور کمنٹ ضرور لکھا کریں کیونکہ جب بھی میں کوئی اچھا سا کمنٹ پڑتی ہوں تو ایک حوصلہ فضائی سی ہو جاتی ہے مطلب کہ اب سب اچھا ہوگا انشاءاللہ مطلب کہ میرے ولاگ جو ہیں وہ اچھے بان رہے ہیں وہ آپ مجھے بتا دیتے ہو تو پھر اچھا لگتا ہے کہ بس سب اچھا ہے مطلب میں اچھے بنا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی بندہ تھوڑا چینج کر لیتا ہے مزہ آرہا ہے یا نہیں آرہا تو یہ پھر ہوتا ہے بندے کو پھر نہ وہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے تو جی یہ گاڑی ماشاءاللہ واش ہو رہی ہے سب سے پہلے اوپر پانی ڈالتے ہیں پھر سابن وغیرہ ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح پانی سے واش کرتے ہیں یہ والے بریش پھر ان کے اوپر ایک وہ لگاتے ہیں مطلب چمک کے لیے ایک پتہ نہیں کوئی چیز ہے اس پہ گاڑی چمک جاتی ہے مطلب پہلے ڈرائے کرتے ہیں پھر چمک کے لیے لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دولن کی طرح بہت ہی پیاری ہو جاتی ہے لیکن آج تو فائدہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے یہاں پہ آکے ویکیوم کلینر مارتے ہیں یہاں اندر سے خود صاف کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ پھر ویکیوم کلینر مارتے ہیں سکھے ڈال کے ان مشینوں میں تو وہ مار کے تو صاف ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے جی گر تو آج کا چین بلاغ میں یہی پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ